ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پروید اور آج آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرنی تھی چھوٹی سی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ضروری اس لیے تھی کہ جن لوگوں نے میرے پاس نام لکھوایا ہوئے تھے وہ دوبارہ درہ میرے سے کنٹیکٹ کر لیں ڈی جی ایس اور کاجو دونوں افریقہ سے منڈے کو لوڈ ہو رہے ہیں یعنی آج جمعہ ہے اور منڈے کو انشاءاللہ یہ لوڈ ہو جائیں گے تو جن جن لوگوں نے ڈسٹیبوشن لینی ہے وہ میرے سے کنٹیکٹ کر لیں اس کی پیکنگ ہم نے خود ڈیزائن کروائی ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اس میں ڈسپلی ہو رہی ہے اس کو کھولنا کیسے ہے اور اس کی شیلف لائف جو ہے وہ کتنی ہے تو ویسے تو یہ ہے کہ یہ ایک سال تک سیف رہتا ہے لیکن آپ اگر چھ ماہ کریں اس کو تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ بیٹھ رہے ہیں چھ ماہ ہم اوپر لکھتے بھی ہیں ورنٹی بھی دیتے ہیں چھ ماہ تک جب تک یہ کھولا نہ جائے یہ خراب نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے وعدہ کیا تھا اپنے فارمر سے اپنے جو پاکستانی بھائیوں سے کہ یہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد کوئی وندہ اور وہ پولٹری فیڈ اور اس کے جو کیمتیں وہ ڈاؤن بھی ہو جائیں گی اور ان کا بکنا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ویریبل چیز ہے اور ہم کیونکہ فری رینج پولٹری کروا رہے ہیں تو اس میں بعض وقت لاروہ اس طریقے سے پڑیوس نہیں ہوتا تو ساتھ میں سپلیمنٹ اگر آپ ڈی جی ایس ڈال دیں گے جو کہ سستی ہے تو انشاءاللہ ہم ٹوٹلی ایک تو اورگینک پولٹری بھی آ جائیں گے کوسٹ ریڈیوس ہو جائے گی انڈہ سست ہو جائے گا آپ کے سامنے میں نے کہا تھا جنوی میں جو ٹریننگ کرائی تھی میں نے دسمبر میں اور جنوی میں کہ اس سال انڈہ بائیس روپے کو بھی کراس کرے گا ابھی وائلڈ انڈہ شروع نہیں ہوا سردیاں نہیں آئیں اور ابھی سے انڈہ بیس روپے کا ہو گیا ہے تو یہ اب جو جن لوگوں نے میرے سے وہ فارم بنوا لیے تھے اور جنہوں نے مرگی ڈال لی تھی میرے کہنے پہ وہ آج بہت پیسے کمارے ہیں ان میں ایک انجینئر بھی ہے جس نے اپنی جوب چھوڑ کے آپ یوں دے اس کا نمبر بھی اگر کسی کو چاہیے تو میں دے دوں گا کہ وہ جوب چھوڑ کے تو اب فری رنگ پولٹی کر رہا ہے اسی طریقے سے میرے ایک شاگرد ہیں جو کہ مظفرگرد میں ہیں ان کا باغ ہے تو وہ اس میں پندرہ ہزار مرگی پال کے بیچ چکے ہیں اور اگلی پندرہ ہزار ڈالی ہوئی ہے اب وہ لینک قریب ہے وہ چوزہ بیچتے ہیں بیسکل اب اسی طریقے سے کچھ ہمارے ادھر سیال کوٹ اور ڈسکا سائٹ پہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فری رنگ مرگی ڈالی تھی اور اب وہ انڈہ سیل کر رہے ہیں تو اب ان کی جو فیڈنگ ہے وہ ڈی جی ایس کے طرح بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے فیٹننگ فارم والے جو ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے کیونکہ اس میں فیٹ کنٹنس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں فیٹ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ نام ہی فیٹنگ ہے ہینیمل کی فیٹنگ تو ایک تو ان کے لیے ویلیوپل ہے دیری کے لیے اکسیر ہے کہ ایک ہفتے بعد دودھ آپ کا کہیں کا کہیں چلا جاتے کیونکہ گندم سے بنانی ہوئی چیز ہے اور پروٹین بہت اچھی ہے فیٹ کنٹنس بہت اچھا ہے دودھ گاڑا بھی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کے پیچھے میں نے تقریباً کوئی پانچ سال لگائے ہیں اس کو پاکستان لانے کے لیے تو اب اللہ تعالی نے کامیابی دی ہے اور اب انشاءاللہ اسی سال ٹونٹی ٹونٹی میں ہم دینے کے قابل ہو جائیں گے اگر کوئی دوبارہ سے کوئی اس طرح کا میس ہے اپنا ہو گیا جیسے کرونا کا پہلے ہوا تھا کہ ہمارے لوگ بچارے راستے میں ہی پس گئے کہ فلائٹس بند ہو گئی تو اس لیے ہم جلدی کر رہے ہیں کہ پہلی ایک شپمنٹ جو ہے وہ کوئی دو چار دن میں ہو جائے پرسان لیے 28 دن کا ٹرانزٹ پیریڈ ہے جہاں سے آنا ہے اور 28 دن سمندر میں یہ تیرتی ہوئی یہ آئے گی اور کراچی جیسے ہی پہنچے گی تو ہم اس کو کلیئر کروا کے تو سب سے پہلی پریورٹی کراچی کے لوگوں کی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے پکھر میں ایک ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے بہت پہلے سے نام دکھوائے ہوئے تو ان کو بلائیں گے گجران والا کے کچھ لوگ ہیں کچھ پنڈی کے ہیں تو کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک کنٹینر سب کو کم از کم مل جائے پہلے جو بیس پچھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے جس سے امیدوار ہیں ان کو تو کم از کم اسی سال میں ڈیسمبر میں مل جائے اس کے بعد یہ کنٹینیوز پروسس ہوگا اور ایک بیل پر تقریباً کوئی تیرہ سے چودہ کنٹینر ہم لوڈ کرتے ہیں اور لیٹر آن اللہ کرے گا کہ ہم پورا شپ مگوانے کے قابل ہو جائیں اور جس میں سینکڑوں کنٹینر ہوں اور اس طرح سے ایک لائشٹرک انڈسٹری میں ایک بوم آ جائے گا اور یہ جو پولٹری کی ہے انڈسٹری اس میں بھی بوم آئے گا کیونکہ فیل بہت مہنگی ہو گئی ہے اور آپ یوں لگا لیں کہ سیونٹی پرسنٹ سے بھی ایک سیڈ کر گئی ہے اب ایٹی پرسنٹ پروڈکشن کاؤسٹ جو ہے وہ فیڈنگ کاؤسٹ ہے تو اس کو ہم نے بائی پاس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے بائی پاس کرنا ہے تو اسی طریقے سے پلائی ماث راک کے ہم چوزے اب نکلوانے شروع کر رہے ہیں کہ ہم برائیلر کو ریپلیس کریں جو ہمارے پاس برائیلر چک ساتھ ہیں ان کی امیونٹی بہت پور ہوتی ہے اور یہ فری رینج پر نہیں پال سکتے کیونکہ ان میں وہ حیبٹ ہی نہیں ہوتی کہ جو زمین سے وہ کیرے کھانے والی اور وہ والی چیز تو جو پلائی ماث راک ہے اس کا وزن تو برائیلر سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایک حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواب خود تلاش کرتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے اور دیسی کی طرح ہوتا ہے اور گری کلر کا تقید بلیک اور گری اس میں سپورٹس ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈسپلی بھی کر دیں گے تصویریں کہ وہ ہم اس کی ہیچنگ پر فوکس کر رہے ہیں کہ وہ والا جو ہے چوزہ وہ جب پاکستان میں ایویلبل ہوگا تو پھر برائیلر کو ہم اورگینک میں کر پائیں گے ابھی فیڑ تو ہم اورگینک کر لیں گے لیکن بریڈ تو جو ہے وہی جنیٹکلی موڈیفائیڈ ہے ہم جنیٹکلی موڈیفائیڈ پر بلیو نہیں کرتے تو اس لیے ہم نے یہ ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے کام تو میں کر رہا ہوں ٹیم بنتی جا رہی ہے لوگ ملتے جا رہے ہیں کافلہ بنتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو کام ہمارے سرکاری داروں نے کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکے یا پتہ نہیں کریں گے بھی یا نہیں آلدوں کے رسارچ کا بجٹ تو ان کے پاس تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ مجھے یونیورسی فیڑی کلچر نے بھی یہ پروڈجیکٹ دیئے ہیں کہ ٹیکنولوجی میں ٹرانسفر کروں اور دوسرے کچھ انسٹیوشن بھی میرے سے رابطے میں ہیں تو ہم اس طریقے سے یہ چیزیں ڈیویلپ کر رہے ہیں اور لوگ میرے پاس خود بخود آ رہے ہیں سرمایہ دار بھی آ رہے ہیں فارمر بھی آ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس بھی آ رہے ہیں تو یہ جب کافلہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے ملک میں ریولوشن لات سکیں اگر بنگلہ دیش کے لوگ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے ہی اولاد ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں دنیا کے لوگ تانہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کرتے یعنی ایک واقعہ مجھے ہے حیرت کی بات ہے کہ آمن کی آشا ایک پرگام چلا تھا جس میں انڈین اور پاکستانی صافی یہ سارے آ رہے تھے جا رہے تھے کچھ یہاں سے ادھر جا رہے تھے تو جب وہ وہاں یہاں آئے پاکستان میں انڈین تو انہوں نے بڑی عو بغت کی کبھی کسی فورٹ سٹیٹ میں کبھی کسی فورٹ سٹیٹ میں تو ان کو کھلا 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 کہ تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم نے پڑا کیا اور ہمارے بڑے اچھک میٹس آئیں گے جب وہ واقعہ باٹر پہنچے تو کسی نے سوال کیا کہ جی آپ نے پاکستان میں کیا دیکھا تو اس صافی کا بڑا دلجسپ جواب تھا اور حقیقت تھی اس نے کہا جی کہ ہم نے جو دیکھا وہ تو یہ ہے کہ آدھے پکا رہے ہیں اور آدھے کھا رہے ہیں باقی کچھ نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی تو ہماری ریبیوٹ بنتی جا گئی کہ ہم صرف پیرا سائٹ ہیں صرف کھاتے ہیں کوئی ڈیویلپنٹ نہیں کرتے بس کوپی پیسٹ کرتے ہیں تو اکر تو برابر ہی دیا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہم انڈیا سے پیدا ہوئے ہمارے سے بنگلہ دیش پیدا ہوئے ہمارا بچہ بھی آگے نکل گیا ہم آگے نکل گیا اور ہم درمیان میں لڑکے ہوئے ہیں کچھ وال کریں کچھ ایمانداری لائیں کچھ شوق پیدا کریں کچھ یعنی سرکاری جو ہیں ادارے وہ کام از کام اپنی ایمانداری شوق کریں تو یہ کام ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے فارمر جو ہیں تھوڑی سی سوچ لے کے آئیں اور چینج آ سکتی ہے اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں جو یعنی نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں پوسٹیو ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میری حلق چاہیے میں آپ کی حلق کرنے کو تیار ہوں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ